اسی طرح آپ کے یعنی حضور کی مسئلہ بشریت میں کہ آپ کو بشر کہا جا سکتا ہے یہ فتوہ پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ بشر میرے نزدیک قرآنی تعلیمات کے نزدیک بشر کا بہت مرتبہ پوچھا جائے کیونکہ اسی کے سامنے فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ تم صحیح کرو تو بشر کا بڑا مقام ہے لیکن عرف عام میں بشر اس دھانچے کو کہتے ہیں یہ جو عام لوگ بیٹھے ہیں بشریت کا اطلاع اس پر ہوتا ہے تو حضور علیہ السلام اگر کوئی کامل اور اکمل انسان ہے حضور علیہ السلام کے اسم گرامی کے ساتھ بشر کا لفظ لگائے بغیر کسی اعزازی لفظ کے تو وہ لگا سکتا ہے بشر کہہ سکتا ہے بہت اونچا آدمی جو حضور کے مقام اور احترام کو سمجھتا ہو اور لفظ بشر کا مفہوم بھی سمجھتا ہو کہ میں کن معنوں میں یہ لے رہا ہوں ورنہ عوام کے لئے پیر مر علی شاہ صاحب نے یہ فتوہ دیا کہ صرف حضور کو بشر نہیں کہنا چاہیے ہم لوگ عام لوگ جو ہیں آپ ہم نے اگر کہنا ہے تو آپ کو سید البشر فخر البشر سید البشر سمجھ آئیے عالم البشر افضل البشر کوئی لفظ لگا کر کے بشر کے جو بشریت ہے بشر کے سردار ہیں تو میں نے میری ایک غدل تھی تو فلفدی اس میں میں نے شیر کہتے تھے تو مجھے اپنا مقتہ یاد آ رہا ہے کہ پریسی صاحب نے فرمایا نا کہ اس کا مفہوم جو ہے وہ اصل میں بشر کا وہ بڑا موزز مفہوم ہے بشر کو عام چیز نہیں ہے بشر بہت بڑا مقام ہے لیکن عام جو لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں ہم بھی ان جن کے بشر ہیں تو یہ غلط بات ہے یہ غلط ہے تو اس لیے یہ لفظ لگانا چاہیے اور پھر اس پر میں نے بھی اسی مفہوم کو ادا کیا اور یہ نور بشر کا جھگڑا میں نے مٹانے کی کوشش کی تھی شیر سنیے شیر ایسے شیر نہیں ہے اس میں مفہوم ہے ایک مسئلہ ہے ان کو ڈھالا گیا جب پیکر خاکی میں نصیر بشریت کے دھاچے میں حضور کو ان کو ڈھالا گیا جب پیکر خاکی میں نصیر نور ہوتا رہا قربان بشر ہونے تک یعنی حضور رسالت میں آپ کی بشریت کا وہ مقام ہے کہ بشریت کے مراحل تیہ کرنے تک آپ پر نور قربان ہوتا رہا آپ پر نور قربان ہوتا رہا